اس ویڈیو میں بارہ نئے گلاب جو میں نے اپنی پاس کی نرشی سے خریدے ہیں ان سارے گلاب کے نام اور یہ کسی فرائٹی کے ہیں کون سے گلاب خوشبودار ہیں انہیں میں نے کتنے میں خریدہ ہے وہ بتاؤں گا ساتھ میں ان کے لئے جو بلیک پلاسٹک پوٹس لائیا ہوں جو میں ہمیسہ یوز کرتا ہوں ان پوٹس کا سائج اور یہ کتنے کا ملا ہے وہ بتاؤں گا بینہ ٹائم برباد کیا یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ سارے گلاب میں چار دن پھلے لائے تھا یہ ٹوٹل بارہ گلاب کے بہت ہیں جس میں دس گلاب پولی بیک والے لائے ہوں جو کی نارم مرگارڈن سوال میں لگے ہوئے ہیں اور دو گلاب چینج کے پلاسٹک پوٹ والے لائے ہوں جو کی ریڈ سوال میں لگے ہوئے ہیں میں نے انہیں ابھی پوٹ میں نہیں لگایا ہے کیونکہ ان کی سوال بہت زیادہ گلی تھی آج چار دن ہو گئے ہیں سوال ڈرائی ہو گئی ہے ہمیشہ سوال تھوڑی ڈرائ ہونے پر ہی گلاب کو نئی پورٹنگ سوال اور پورٹ میں شفٹ کرنا چاہیے یہ آپ کو نیکس ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گا یہ دیسی گلاب اس کی مہک اور فول سے تو ہر کوئی اچھے سے واقف ہے یہ پولی بیک میں ہے اور یہ مجھے 20 روپے کا ملا ہے یہ پنک کلر کا ہے گچھوں میں فلاورنگ کرے گا بڈیاں بھی آنے لگی ہیں اور یہ نارمار گارڈن سوال میں لگا ہوا ہے یہ ہے روز یوٹین یہ فلوری بونڈا ورائٹی ہے گچھوں میں فلاورنگ کرتا ہے مہک ہلکی ہوتی ہے اس میں یہ مجھے 50 روپے کا میرا یہ بھی نارمار گارڈن سوال اور پولی بیک میں لگا ہوا ہے یہ ہے ہال آف فیم ڈبل ڈی لائٹ یہ ہائبرٹی ورائٹی ہے کئی بار گولڈ میڈل اس نے پایا ہے اس کی مہک بہت تیج ہوتی ہے اس کی خوبصورتی کے سامنے سارے گلاب فیکے پڑ جاتے ہیں ایک ہجا گلابیا کا یہ ایک کھلا ہے آپ کو یہی دکھے گا پہلے اتنا اٹرکٹیو ہے یہ یہ بھی 50 روپے کا پڑا مجھے یہ ہے فلیس نائٹ میری فلورا ورائٹی ہے یہ نیدر لینڈ 2007 میں سے بنایا گیا تھا گچھوں میں فلاورنگ کرتا ہے یہ بھی 50 روپے کا پڑا مجھے یہ ہے ایڈمائرل روڈنے یہ ہائبرٹی ورائٹی ہے یہ بھی 50 روپے کا ملا ہے یہ سنگل برانچ پر ایک بڑا فلاورہ دیتا ہے گروہ اس کی تھوڑی جلدی ہوتی ہے مہک ہلکی ہوتی ہے جب کھلتا ہے یہ ہے کرسما اورنج یہ فلوری بندہ ورائٹی ہے اور میرا فیوریٹ ہے کیونکہ یہ بھی گچھوں میں فلاورنگ کرتا ہے یہ اب میرے پاس آیا ہے اس کو میں بہت اچھا بنا دوں گا پھر اس کا فلاور بہت موٹا تاجہ اور چمکدار کھلے گا یہ بھی 50 روپے کا ملا ہے یہ سووین سٹوئی فلوری بندہ ورائٹی ہے یہ فرانس کا ہے اس میں 38 پڑل کا پیکج ہوتا ہے اور اچھی مہک آتی ہے اس میں یہ بھی بس 50 روپے کا ملا ہے یہ ہے ملیبو ہائیبریٹی ورائٹی ہے فلاور ایک برانچ پر ایک کھلتا ہے اور بہت ہی پیارا کھلتا ہے یہ دوسری نسری سے لائے ہوں یہ 60 روپے کا پڑا مجھے یہ ہے فرش پرائز یہ ہائیبریٹی ورائٹی ہے یہ بہت ہی بڑا کھلتا ہے دس ان تک کھل سکتا ہے اچھی کیار کرنے پر یہ 60 روپے کا پڑا مجھے اس میں مہک ہوتی ہے یا نہیں مجھے آئیڈیا نہیں ہے اس کا بھی یہ ہے بلیو مون ہائیبریٹی ورائٹی کا ہے یہ مہک بڑیا اور تیج ہوتی ہے یہ لائٹ پرپل کھلتا ہے اس کا جو ڈاگ پرپل ہے اس میں مہک بہت تیج ہوتی ہے یہ 60 روپے کا پڑا مجھے اس کے بارے میں تو بتانے کی دروتی ہی نہیں ہے یہ بٹن روز ہے ہر کوئی جانتا ہے یہ ریڈ کلر اور پنگ کلر میں آتا ہے یہ گچھوں میں مڈیاں فلاورنگ دیتا ہے اس کی اچھی کیار سے اب 1000 تک ایک بار میں فول لے سکتے ہیں یہ ریڈ سوال میں چھینج کی پاڑ میں لگا ہوا ہے یہ منیچر ورائٹی ہے یہ 150 کپڑا مجھے اور لاشٹ میں ہے یہ کوپا کبانہ یہ ہائیبریٹی ورائٹی ہے یہ بھڑکیلا اورنج ہے سائرہ اورنج کلر کا کنگ اسی اورنج کو مانا گیا ہے فول بڑا اچھے شے میں ہو چاریس پٹل کا کھلتا ہے میں اس کے فلاور کا سائز اس سے بھی دو گناہ بڑا کھلا کے دکھاؤں گا جب اس کی کیار شروع کروں گا یہ 180 کا پڑا مجھے یہ بھی ریڈ سوال میں ہے اور چھینج کے پاڑ میں ہے دس انچ والا یہ نسری بلیک پاڑ چاریس روپے کا ملہ ہے ابھی میری طرح پاڑ کے ریڈ کافی ڈاؤن ہو گئے ہیں کیونکہ پہلے مال بریلی سے آرہا تھا لیکن اب لکھنوں سے آرہا ہے اور 12 انچ والا پاڑ 55 روپے کا ملہ ہے اس نے 60 کا بتایا تھا لیکن 55 کا دے دیا میں ہمیشہ انہی پاڑ میں روز لگاتا ہوں کیونکہ دین ہول اچھے ہوتے ہیں اس میں اور پاڑ ہلکے ہوتے ہیں اور مجھے اچھے ریڈٹس ملتے ہیں ان پاڑ میں نیکس ویڈیو میں یہ سارے پولی بیگ والے گلاب جو نورمال گرڈ سوال میں لگے ہوئے ہیں انہیں کیسے لگانا ہے سوال نہیں ہٹانی ہے نہیں پھول پتیاں ہٹانی ہے وہ کر کے دکھاؤں گا اور اس کے نیکس ویڈیو میں ریڈ سوال والا گلاب جو اب لاتے ہیں جیسے میرا بٹن روز اور اورنج والا گلاب ہے ریڈ سوال میں یہ کیسے لگانا ہے پاڑ میں بینے پتیاں پھول اور سوال کو ہٹائے بینے وہ بتاؤں گا چینل سبسکرائب کر دیئے تاکہ یہ آنے والا ویڈیو آپ سے مش نہ ہو اور آپ بھی اپنے نئے گلاب کو بینہ کسی پرسانی کے میری طرح لگا سکیں ملتے ہیں انگلے ویڈیو میں